اراج اکتہ جو پھیلا رہے ہیں وہ بی جے پی ہے کیونکہ انیمپلومنٹ پائنچالیس فارٹی فارٹی یئرز کے بعد سب سے زیادہ اگر انیمپلومنٹ اس سال بڑھا ہے بی جے پی کے حکمت میں بڑھا ہے سب سے زیادہ انیمپلومنٹ ڈی مونڈیزیشن کر کے سب کنائی میں کھڑا کر کے ان کو برباد کیا جی ایس کی علاقہ چھوٹے موٹے پیپاریوں کو برباد کرتے ہیں دو ہزار سے زیادہ چھوٹے موٹے کرتے ہیں آج بند ہو گئے ایک نہیں انیک چیزیں یہ سب دیش کو برباد کر کے آرچک ستھیتی کو برباد کر کے آج موڈی جی اور شاہ جی بولتے ہیں ڈیش کو خوشالی کے طرف ہم لے کے جا رہے ہیں کہا ہے بھئی خوشالی لوگ پریشان ہیں پیاد دو سو روپے کیجی بیچ رہے ہیں اور انفلیشن اتنا بڑھ رہا ہے مانگا ہی بڑھ رہی ہے اس کی چندہ ان کو نہیں ہے ایمپلومنٹ کی چندہ نہیں ہے یوکوں کو دوکرہ ڈوکری ہر سال دینے کی چندہ نہیں ہے ان کا لاکھ روپے دینے کی ان کو چندہ نہیں ہے وہ سب جھوٹے وائدے انہوں نے کیا اور ہم کو بہتے ہیں راہل گاندھی جھوٹے ہیں ایک بیک گراؤنڈ میں آئینے والے رسس کے بھاگوچے ہیں اور بہت سے لوگ کانگریز کو دنگ سے ختم کرنا اور دیش میں جو ہم نے آجازی کے لئے لڑکر آج یہ سب کو ایک بہت بڑا ایک ہم نے ان کو لوگوں کو راہ دلائی تھی اس کو ایک ایک کر کے وہ ختم کر رہے ہیں کبھی سمیدان ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو کبھی لوگ تنتر کے بارے میں بری بات کرتے ہیں اور آج اور ایک کام کر رہے ہیں سی اے اے ارہ جس کی جبتی نہیں تھی اس کو امنٹمنٹ لاکھ لوگوں کو تنگ کرنے کے لئے سماج میں پھوٹ ڈالنے کے لئے دھرم میں دھرم میں جھگٹ لگانے کے لئے وہ کوشش کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جب ہر جگہ سی اے اے کے خلاف آواز اٹھائے پھر انزی آر کا प्रॉब्लम उचको फिर उन्होंने यह कहा कि नहीं एंजी आर दिये अब यह अब यह प्यार में जो चीजे पहले नहीं थी उन्होंने चार पांच चीजे उस चाड़ कर डाल कर फिर वह एंजी आर लानी कि हम समी लोग कुर्बान करके इस देश को आजादी दिलाए हैं और लोगशाई किस्ता अबना किये हैं और सवीदान बनाया है उसकी रक्षा करना हमारा धर्मा है इसलिए मैं नोज़वान साथियों से यही अपील करता हूँ मोदी जी उनकी बात में मता हो शाजी के बात में मता हो यह सब जूटों के सरदार है जूटी बाते बोल बोल कर लोगों को घुमडा कर रहे हैं आप सुने होगे अर्मिन ने मोदी जी ने क्या का शाजी ने क्या का उन्हें जब सिटिजन सिट अमेंटमेंट आक्ट के बारे میں بول رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا یہ تو پہلا سٹیپ ہے اس کے بعد انسی آر بھی لائک ہے اور انہوں خود ہی وہاں پر بولے آج وہ بہار آ کر بولتے ہیں ہم نے سپورڈ موڑ کے وہ بات پیش کر رہی ہے انگرس انگار لگا رہی دیش میں کانگرس ہر جگہ لوگوں کو بھڑکا رہی ہے یہ بات بول رہی ہے ہم بڑکا رہے ہیں ارے ان کے منسٹرز تو کھلک کھلکے بولتے ہیں کہ جو لوگ یہاں کے نہیں ہیں وہ پاکستان جاؤ ارے کون ہے کون نہیں یہ کیوں کہتے ہو اور کبھی کسی نے اس ستر سال میں ایسی بات کی تھی ہم تو سبھی اپنے ہیں جو بھارت کے سمیدان کے تحت ہر کسی کو حق ملنا چاہیے جو بھی کانون کے نگرس ہیں ان سب کا کرنے کا کام ہم سب کا ہے اسی لیے تو سمیدان کا پریامبل ہم نے پڑا سمیدان میں یہ لکھا ہے لیکن آپ بھیدباؤ کریں کئی کے لیے وٹوں کے لیے ہم کو بولتے ہیں مائنورٹیز کے وٹ کے لیے کانگریس ایسی کرتی ہے ہم کبھی ایسا نہیں کیے مائنورٹی مجورٹی اس کا بھید باؤ کانگریس نہیں کیا کانگریس ہمیشہ سب کون ساتھ لے کے چلنے کا کام کیا ہے آپ توڑنے کی بات کرتے ہوئے ہم توڑنے کی بات کرتے ہیں یہاں تک میں آپ کو کہتا ہوں آزادی کے دن دیکھ رہے ہیں خوشیوں کے دن دیکھ رہے ہیں اس کے لیے گا اگر کوئی جمعہ دار ہے تو کانگریس پارٹی جمعہ دار ہے اور کانگریس پارٹی کے وجہ سے ہی لوگ آج آزادی محسوس کر رہے ہیں اور اس دیش کا سمیدان کانگریس پارٹی بابا صاحب امپیڑ کر کے نیترات میں بنایا اور اس سمیدان کے تحت ہماری حکمت گنیا کماری سے لے کر کشمیر تک چل رہی ہے بنگال سے لے کر گزرات تک چل رہی ہے لیکن اس سمیدان کو توڑنے کی کوسیس اس سمیدان کو برباد کرنے کی کوسیس لوگ تنتر کو برباد کرنے کی کوسیس اگر کوئی کر رہے ہیں تو آج بیجے پی کے لوگ موڈیا اور شاہ جی کر رہے ہیں شیم 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 ش اور اس کے بعد آزادی ملے اور آج آزادی ملنے کے بعد کانگریس پارٹی اس دیش میں پنڈی چورلال نیرو جی کے حتیقشتہ میں چوپن سال حکمت کی اس کے بعد میں ستہ جو آج بی جے پی کے ہاتھ میں ملی ہے آپ دیکھ رہے چھے سال میں یہ دیش بربادی کے اور جا رہا ہے نیرو جی نے چطرے بھی پلان بنائے پنچوارسی کے اجنائے بنائے بڑے بڑے کار کھانے نکالے ادھو بڑانے کی کوشش کی اس دیش میں جو پرائیمری ایڈکیشن نہیں تھا اس جگہ پرائیمری ایڈکیشن ہائی سکولز کالیجز آئی آئی ٹی آئی ایم اتنے بڑے بڑے سنستائے نکال کر دیش کو ایک اونچے ستھر پر لے گئے لیکن موڈی ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں آج بھی کبھی کبھی بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کانگریس نے ستر سال میں کیا کیا ارے بھائی اگر ہم ستر سال میں کچھ نہیں کرتے موڈی جی آپ وہاں پردان منتری بول کے نہیں بیٹھ سکتے تھے شاہ جی عمید شاہ جی آپ ہوم مینسٹر کر کے بیٹھے ہو وہ کس کی دید ہے تو ہم نے سمیدان بنایا آجازی دلائی اسی لئے اس لوگ تندر کے انسار وہاں پر آپ جا کے بیٹھے ہیں اور ہم کو پوچھ رہے ہو کانگریس نے کیا کیا ارے کانگریس نے آپ کو پالا پوچا کھانا نہیں تھا بیٹھ کو کھانا دیا سکشن نہیں تھا سکشن ہم نے دیا جس جگہ ایک سوئی بننے کی جس دیش میں طاقت نہیں تھی آج راکیٹ بنا کر پورے دنیا میں بشور ہو گئے ہیں وہ کانگریس پارٹی نے کیا تم نے ہر جگہ پٹن دبا دیکھو میں جو کام کانگریس نے کیا وہاں جانا اوڈگارڈن کر کے آنا اور بولنا دیکھو اب سوریس کے اوپر راکیٹ ہاں سوری ہاں جا رہا ہے منگل یہ سب جو ہم نے کوشش کی نیرو جی کی جو دور درشتی تھی اس کے وجہ سے یہ سب کچھ بنا تو ہوگی آج اس کو بتا بتا کر ستر سال میں کچھ نہیں ہوا مہینے کیا ارچ یہاں تک ان کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سمیدان کو بھی بدلنا ان کے جو برو ہے ان کے جو ایڈوائزر سے موسیقی